اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر روایتی میڈیا میں چھپنے والی یا بیان کی جانے والی خبروں کے پرعکس بہت ساری خبریں پاکستان کے گرد و پیش میں موجود ہیں آج مختلف خبروں کا تذکرہ آپ سے کریں گے جو روایتی میڈیا میں عام طور پر نہیں ہوتی مگر یہ تمام خبریں نکتہ تر نکتہ ایک تصویر بناتی ہے مجموعی تصویر لہذا اس مجموعی تصویر کا ذکر کرتے ہوئے یا قومی حالات کی مجموعی تصویر آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے یہ تمام خبریں اپنی جگہ پر زیر بحث آتی رہیں گے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان سے بلا آخر ایک رابطہ کر لیا گیا ہے اور انہیں ایک بار پھر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ چار اکتوبر کا وہ حیتیجاج جو یعنی جمعت المبارک کو ڈی چوک پر ہونا ہے اس حیتیجاج کو وہ اس وقت ملتوی کر دیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائیس اگست کو ایک ایسا ہی حیتیجاج ہونا تھا اسلامباد میں مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک مشکل کا شکار تھے ختم نبوت کا معاملہ انتہائی حساس ہے پاکستان میں اور ختم نبوت کے انتہائی حساس معاملے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی غیر محتاط طبیعت اور ایک لیگیسی بنانے کی اپنی غلط دھن میں وہ ایک ایسے موضوع کے اندر داخل ہو گئے تھے کہ جس کے باعث پورے ملک کے اندر ایک بیچینی اور استراب پھیل گیا تھا اس بیچینی اور استراب کی حالت میں جب بائیس اگست کو عمران خان کا بھی ایک پروگرام تھا تو انہیں یہ باور کرائے گیا کہ ایک تو یہ معاملہ انتہائی سنگین اور حساس ہے اس لئے برہ کرم وہ اس سے اشتناب کر رہے اس حتیجاج سے اور دوسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ ٹھیک انہی دنوں میں یہاں پر ایک ترکٹی موجود ہے اور بہت سالے دوسرے واقعات تھے چنانچہ ان تمام واقعات کے حوالوں سے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ موجودہ غیر تسلیب اخش حالات میں اضافے کا باعث نہ بنیں اور ان کو جلسے کا موقع انہائت کر دیا جائے گا اور جس لمحے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنا بائیس اگس کا یہ حتیجاج ملتوی کر رہے ہیں تو ٹھیک اسی لمحے ان کے ہاتھ میں کہنے اسی تھما دیا جائے گا الگ ڈیٹ کا عمران خان کے ساتھ یہی ہوا لیکن ان کے ساتھ باردات یہ کی گئی کہ انہیں سنگ جانی کے دور دراز بقام پر جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی جہاں صرف جہاں ناموار میدان تھا اور جہاں زندگی کی سہولت کا کوئی سامان نہیں تھا مگر پی ٹی آئی کے ڈیڈر اور بیباک کارکولان وہاں بھی پہنچ گئے اور ماحول تبدیل ہو گیا وگر نہ جو کھیل کھیلنے والے تھے انہوں نے اپنی بازی کھیل لی تھی اپنی بسات بچھا دی تھی اور بظاہری ماحول پیدا کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پر ایک ناکام جلسہ کر سکے گی اور اس کے بعد میڈیا روایتی میڈیا جو مکمل لے پالک ہے اور چاکری کر رہا ہے اس وقت اس لے پالک میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنا دیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کی ساکھ گر رہی ہے اور عوام میں وہ نامقبول ہو رہی ہے مگر سنگ جانی کے جلسے نے یہ ماحول یک سر تبدیل کر دیا اور پی ٹی آئی کارکولان کا جو مورال تھا وہ مزید بلند ہو گیا تو بہرحال ایک بار پھر عمران خان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنا چار اکتوبر کا احتجاج ملتوی کر دے کیونکہ مختلف ملکوں کے وزراء عظم ان دنوں پاکستان میں موجود ہوں گے عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا یہ مناسب موقع ہوگا کہ عمران خان اس وقت احتجاج ملتوی کر دے اس پر ابھی کوئی رائے تو نہیں دی جا سکتی لیکن جو حانات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے چار اکتوبر کا احتجاج رکھائی کیو تھا درحقیقت یہ سارا کھیل یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو آئینی ترمیم کے لیے جو ایک وقت دیا گیا ہے ایک ٹیڈ ڈائن دی گئی ہے وہ دس اکتوبر کی ہے میں آپ کو یہ ذمہ دار ذرائع سے ملنے والی خبر بتا رہا ہوں بلاول بھٹو کے پاس دس اکتوبر تک کی تاریخ ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے ایک کیٹو کی پہاری کو سر کر لیں اگر بلاول بھٹو دس تاریخ تک یہ کام نہیں کر پاتے تو یہ کھیل ان کے ہاتھ سے بھی چلا جائے گا لہٰذا آپ ایک اجلت میں سارا کھیل آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اجلت آپ کو نظر آ رہی ہے عدلیہ کے محاص پر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائی زیسا صاحب بہر صورت بہر قیمت بہر کیف دو یا تین لوز میں اس معاملے کا حل چاہتے ہیں اور آرٹیکل 63 اے کی تشریح کرتے ہوئے فلور کراسنگ سے متعلق اس فیصلے کو جو جسٹس بنیب اختر صاحب نے چیف جسٹس امارتہ بنیال کے دور میں لکھا تھا کہ اگر کوئی رکل پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کی ہدایت کے بغیر ووٹ دیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ ناہل ہوگا بلکہ اس کا ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ہارسٹیڈنگ کی تاریخ ہے گھوروں کی تجارت کی تاریخ ہے وہ فلور کراسنگ کی تاریخ ہے وہ لوٹا کریسی کی تاریخ ہے وہ بکنے اور بیچنے کی تاریخ ہے وہاں پر سندھ ہاؤس میں پیسے رکھ کر ارکان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے چھانگا مانگا ہوتا ہے یہاں پر مری کی فضاؤں میں لے جایا جاتا ہے ایک نبے کے عشرے سے ہم یہ دھما چوکری دیکھ رہے ہیں اور اس میں آرٹیکل تریسٹ اے کی یہ تشریف بلکل ریلیونٹ تھی بلکل ضروری تھی تاکہ اس کھیل کو روکا جا سکے اور پارلیمنٹ کو اپنے ہاتھ کی چھڑی جیب کی گھڑی اور تالاپ کی مچھلی بنانے والوں کے ساتھ ایک باہر باندی جائے ان کے سامنے ایک سرد کھڑی کی جائے اور پارلیمنٹ کو ایک تقویت دی جائے مضبوطی پیدا کی جائے لیکن بدقسمتی سے ہم ہر کھیل کو اپنے وقتی مفادات کے تابع رکھتے ہیں چلانچہ اب یہ فلور کراسنگ کی وہ تشریف جو اس وقت کی گئی تھی اور جو اس وقت مفید تھی مگر آج مفید نہیں ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس فلور کراسنگ آرٹیکل 63A کی تشریف کے ساتھ جڑا ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائد انساء کا مستقبل بھی وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ آئینی پیکج کے نام پر جو یہ آرٹیکل 63A کا کھیل ہے اس میں جو فلور کراسنگ کی اجازت دی جائے گی یعنی ارکان جب ووٹ کریں گے تو وہ ناہل نہیں ہوں گے یا اگر ناہل ہو بھی جائے تو ان کا ووٹ کم از کم شمار ہوگا اس کے ذریعے وہ اس دو تہائی اکثریت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر تبدیل کر دیں گے سارا نقشہ جس میں شامل ہوگی مختلف آئینی عہدوں کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن کا مسئلہ جس میں شامل ہوگا آئینی عدالت کا معاملہ اور جس میں شامل ہوگا اور بہت کچھ بنیادی حقوق کا ایک بہت بڑا گورک دندہ ہے جس پر تحفظات ہے بہت سارے سنجیدہ لوگوں کو الغرز آرٹیکل 63 کی اس تشریح کے ساتھ جس میں فلور کراسنگ کی اجازت دے دی جائے گی اس سے بابستہ ایک لمبا کھیل جس کی اجازت دینے جا رہی ہے سپریم گورڈ کی وہ عدالت وہ بینچ جس کے اپنے وجود پر سوالات اٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ ایک ایسے پرکٹس سیل پروسیجر کمیٹی کے اجلاس سے یہ بینچ بنا ہے جس کے اپنی تشریحات الگ ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو صاحب اور چیپ جسس قاضی فائدیسا صاحب یہ دونوں ایک ہی جیسا کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک ہی جیسے کیریکٹر نظر آتے ہیں ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ فلور کراسنگ کے حوالے سے اس آرٹیکل 33 کی جو تشریح ہو رہی ہے اس کے حق میں جو گفتگو فرما رہے ہیں اور جو انہوں نے آج کوئٹا میں بھی گفتگو کیا جس پر بکلا نے سخترین سوالات کی ہے اس تشریح کو وہ جائز قرار دینے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کونفیڈنس ہے وہ پارٹی کی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے وہ اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر رکن کا ایک ووٹ ہوتا ہے اور وہ آزاد ہے تو یہ آزادی وہ اپنی پارٹی کے رکن کے لیے دینا نہیں چاہتے یعنی اس آرٹیکل کی اگر یہ تشریح ہو گئی تو ابھی تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو خرید لیا جائے گا اور انہیں دو تہائی اکثریت کے ساتھ کر دیا جائے گا اور آئینی پیکج کی حمایت کر دی جائے گی لیکن یہ اطلاع آسان نہیں ہے میں آگے بعد میں بتاؤں گا کہ مزید اور کیا خبر زیر گردش ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ تشریح کر لیں تو کچھ ایسے لوگوں جو اس آئینی ترمیم کو ووٹ کرنا چاہیں اور وہ پیپرز پارٹی سے نکل آئے یا وہ پی ایم این سے نکل آئے تو یہ دو طرفہ ایک طرح سے یہ چھری دو طرف کی تیز دھار رکھتی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک طرف کی دھار رکھتی ہے تو ایسا نہیں ہے بہرحال اس بنیادی نکتے کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا مستقبل ایک جیسا ہے بلاول بھٹو صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دس تاریخ تک وہ کرانے میں کامیاب ہو گئے یعنی ایک طرف آرٹیکل 63 کی تشریح ہو جائے جس کے تحت فلور کراسنگ نظر سانی کیس میں جس کے تحت فلور کراسنگ کی اجازت ہو اور دوسری طرف وہ آئینی ترمیمی پیکج لانا چاہ رہے ہیں دس سے پہلے پہلے اطلاع یہ ہے کہ سات یا آٹھ تاریخ کو یا نو کے آس پاس قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے اور قومی پارلیمنٹ کا اور اس اجلاس میں یہ آئینی پیکج آنا ہے اس کے لیے یہ دھما چوکری ہو رہی ہے یہ پورا کھیل انتہائی تیزی اجلت صورت میں ہو رہا ہے اور بلاول بھٹو صاحب ہر صورت میں اس کو دس سے پہلے پہلے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں چیف جسٹس قادر فائد عیسیٰ صاحب کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ دو سے تین دن میں اس کھیل کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ یہ جو کھیل چرنا ہے پسے پردہ مختلف ارکان کو رجانے کا اور ان کو ایک ڈھپ پن لانے کا اور انہیں دو تہائی اکثریت والی اس منڈلی میں ڈالنے کا کہ جس کے تحت آئینی پیکنج منظور ہو وہ تیز رفتاری سے اپنا کام کر سکے تو دو دنوں کے اندر آئین کے آرٹیکل 63 کے نظر سانی کیس میں چیف جسٹس قادر فائد عیسیٰ کا بینچ تشریح کر دے گا جو اس کے بارے میں یہ سوالات ہیں کہ یہ بینچ قائم نہیں ہو سکتا اسے دو رکنی کمیٹی نے منظور کیا ہے اور یہ سارے جو ججز اس وقت بینچ میں موجود ہیں یہ سب ہم خیال ججز ہیں یہ وہ ججز ہیں جو جسٹس عمر عطا بندیال کے زمانے میں جو بینچ بنتے تھے ان کو ہم خیال کی پھپتی کستے تھے ان پر اور یہ کہتے تھے کہ یہ سارے ہم خیال ججز ہیں اور اب یہ جو بینچ ہے وہ اسی ہم خیال ججز کی پھپتی سن رہا ہے سپریم کور کے مختلف رپورٹرز کے ذریعے لیکن مستقبل کا مورخ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ہم خیال ججز ہیں یہ دراصل ہم خیال ججز ہیں یا خام خیال ججز تھے اور یہ بہت دور نہیں ہے یہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ہم خیال ججز دراصل تاریخ کی میزان پر جب تولے گئے تو خام خیال لکھ لے یہی چیف جسٹس قاضی فائزی ساتھ جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے زمانے میں انتہائی حساس ہوا کرتے تھے اور اس وقت یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بینچ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے لیے تشکیل نہیں پایا ہے تو وہ قانون ہی نہیں ہے وہ آئین ہی نہیں ہے اس لیے وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے آج اسی قسم کے حالات کے وہ شکار ہے لیکن جو چاہیے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے آج ان کی تشریعات الگ ہے آج ان کے میارات الگ ہے اور آج ان کے اہداف بھی الگ ہے لہٰذا وہ اپنے ہی دلائل اپنے ہی مو سے دیئے ہوئے اپنے ہی دلائل اور اپنے ہی ہاتھ سے لکھے ہوئے اپنے ہی دلائل نہ پڑھنے کو تیار ہے اور نہ سننے کو تیار ہے اور اپنے ہی اقدامات کے برخلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کے باقی جو ججز ہیں وہ ان کے ہی کہے ہوئے الفاظ سنا رہے ہیں اور ان کے ہی تیار کے ہوئے آئینے کا رخ ان کی طرف کیے ہوئے ہیں لیکن چیف جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنے کو تیار نہیں ہے وہ اب ایک الگ دلائل کی پٹھاری کھول کر سپریم کورٹ کی سماعت کر رہے ہیں جو ماضی میں اسی حوالے سے جو عدالت قائم ہوئی ہے اس سے بالکل مختلف تھے بہرحال ایک طرف چیف جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی میں ہیں اپنے ہی دیئے ہوئے دلائل سے مختلف بات کر رہے ہیں دوسری طرف بلال بھٹو صاحب فلور کراسنگ کے قانون پر اپنے ہی دیئے ہوئے دلائل کے برخلاف ایک نئی تشریح لے کر کھڑے ہو گئے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نامیاتی اورگینک رشتہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اب یہاں سے غور و فکر کا ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب دو روز میں آئین کے آرٹیکل 63 کے نظر سانی کیس کی تشریح کر لیتے ہیں اور فلور کراسنگ کی یہ اجازت بالواستہ دے دیتے ہیں اور اس کے لئے ایک زرک برخ دلائل کا ورخ بھی اس کو پہنا دیتے ہیں مختلف قسم کے منطق دلال کے ذریعے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کیا آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے تحت ارکان کو جو ووٹ کی آزادی دی جائے گی اس کے بعد کیا یہ زمانت کہیں موجود ہے کہ اس آئینی پیکج کے حوالے سے جو فلور کراسنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے تحت پی ٹی آئی کے تمام ارکان خرید لیے جائیں یا جو مطلوبہ تعداد ہے وہ خرید ہی جا سکے کیا یہ ممکن ہے یہ بھی تو ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی رکن خرید و فرق کے اس کھیل کا حصہ نہ بن سکے یہ بھی تو ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان خرید لیے جائیں مگر پی ایم ایل این کے کچھ ارکان فسل جائے یہ بھی تو ممکن ہے کہ مولانا فضل رحمان جو ابھی تک اس کھیل کا حصہ بننے کو تیاد نہیں ہوا ہے وہ آگے بھی نہ ہو اور مطلوبہ تعداد پوری نہ ہو تو پھر اس صورت میں چیپ جسٹس قادی فائد عیسیٰ میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی کی تصویر بنے ہوں گے اور بلاو البھٹو صاحب اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کی گونچ سے پریشان ہوں گے اور اپنے گوشے سماعت کو بند کر رہے ہوں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کھیل کیا ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پسے پردہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ہے کیا بنیادی طور پر اس حقیقت کو نظرانداز کیا جا رہا ہے کہ کھیل آئینی عدالت کا نہیں ہے آئینی عدالت کا شور تو بہت ہے لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو آئینی عہدوں پر بیٹھی ہوئی کچھ شخصیات ہیں ان سب کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کاضی فائد عیسیٰ کی کو آئینی عدالت میں شفت کرنے کا نہیں ہے اس لئے آج بھی یہ مسئلہ ایکسٹینشن کا ہی ہے یعنی چیف جسس کاضی فائد عیسیٰ صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ دو تہائی اکثریت کے بعد ایکسٹینشن ملے توسیح ملے اسی طرح چیف الیکشن کمیشنر کا مسئلہ ہے جو جنوری میں اس توسیح کے منتظر ہیں اور کچھ اور شخصیات ہیں ان کی بھی توسیح کا مسئلہ ہوگا تو صرف آئینی عدالت کے قیام سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ دراصل مختلف شخصیات کی توسیح سے جڑا ہوا مسئلہ ہے لہذا جو بھی آئینی پیکج آئے گا وہ صرف آئینی عدالت پر منصر نہیں ہوگا بلکہ یہ توسیح کے مسئلے سے جڑا ہوا ہوگا تو اس لیے بہت سارے سیاستدان بہت سارے پارلیمنٹ کے ارکان اس معاملے میں انتہائی موتات ہیں اب ایک جو سب سے بڑا کھیل ہے جس کو ہم نظرانداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا کیا اس معاملے میں کردار ہوگا پی ایم ایل این کے اندر جو اس وقت شورش ہیں وہ کم لوگوں کے علم ہیں تمام لوگوں کی توجہ سپریم کورٹ پر ہے یا پھر اس پر ہے کہ جب سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 کے نظر سانی کیس کی تشریح کر لی جائے گی تو اس کے بعد فلور کراسنگ کا جو عمل ہوگا اس پر پی ٹی آئی کا کون کون سا رکل خریدا جائے گا یا اس پر دباؤ ڈالا جائے گا اور وہ مجبور محض ہو جائے گا در حقیقت اصل کھین پی ایم ایل این کے اندر چل رہا ہے پی ایم ایل این کے اندر شورش یہ ہے کہ جس آئینی ترمیم کو وہ منظور نہ کرا سکے وہ بلاول بھٹو جیسا لڑکا کیسے کرا لے یہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں پی ایم ایل این کے حلقوں میں پی ایم ایل این کے حلقوں میں بلاول بھٹو کے لئے لمڈے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پہ یہ لمڈا اگر آئینی ترمیم منظور کرا لیتا ہے تو پی ایم ایل این کے یہ جو اتنے سیزن پولیٹیشن ہے اور یہ جو جماعت ہے جو کلیم کرتی ہے کہ وہ پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے وہ پھر کہاں کھڑی ہوگی اور اس کے بعد بلاول بھٹو کا مستقبل کیا ہوگا اور شہباز شریف کی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا اگر بلاول بھٹو کو یہ حدف دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا ہے کیا اس کے بعد وزارت عظمہ کا منصب بلاول بھٹو کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا بلاول بھٹو صاحب بھی ان ہم خیال ججز کی طرح جنہیں مورک کل خام خیال ججز لکھے گی بلاول بھٹو صاحب بھی ایک خام خیال سیاستدان کی طرح ایک ناپختہ ذہن اور ناپختہ اقدامات کے تحت برویہ کار ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے لیکن پی ایم ایل این کے اندر یہ شوری چل رہی ہے گزشتہ دنوں میانواز شریف صاحب کو پی ایم ایل این کے کچھ رہنماوں نے کہا کہ ہمیں دراصل یہ کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور یہ کہنے والی شخصیت کوئی اور نہیں خواجہ آصف صاحب کی ہے پی ایم این کے سیاستدان خواجہ آصف کو دراصل حدب بنا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ زمانت دی تھی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اس آئینی پیکج کے حمایت کریں گے یہ خواجہ آصف صاحب پی ایم این کے اندرونی حلقوں میں شدید دباؤ کے شکار ہیں اور میانواز شریف صاحب کوئی سامنے یہ موقع پر رکھنے والے سیاستدان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اگر یہ آئینی پیکج پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے اور اگر یہ منظور کرا لیا جاتا ہے تو یہ پی ایم این کے ایک بہت بڑی ناکامی تصور کی جائے گی یوں بلاول بھٹو صاحب کو اپنی ناکامی کے لیے اپنے اتحادیوں سے زیادہ بڑا خطرہ ہے بجائے یہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کی خریداری کر کے اس آئینی پیکج کو منظور کرا لیں گے اب کھیل یہ ہے کہ دس تاریخ تک انہیں کسی نہ کسی طرح اس آئینی پیکج کو منظور کرانا ہے اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے تو جو آئینی پیکج منظور کرا لیا جائے گا اس میں ان کے توسیح ہو جائے گی یا انہیں آئینی عدالت کی سربراہی مل جائے گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہیں آئینی عدالت کی سربراہی مل بھی جائے گی تو یہ والی جو سپریم کورٹ ہے یہ کہاں جائے گی اور اس سپریم کورٹ کے ججز کو کہاں کھڑا کریں گے آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ دراصل جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک موقف کے آدمی ہے وہ کسی دھرے یا پارٹی کے آدمی نہیں ہے وہ اگر کوئی پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پوزیشن موقف کی ہے کسی کی حمایت یا مخالفت کی نہیں ہے میں یہ بات ذاتی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے ہیں وہ دراصل پی ایم ایل این کے ماضی میں رابطوں میں رہے ہیں اور آج بھی ان سے رابطوں کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کھیل سے باہر نکال دیے جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پی ایم این کے اندر یہ سوچ موجود نہ ہو کہ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب ایک بہت بڑا بوجھ بن گئے ہیں اور انہیں سمالے رکھنا بہت مشکل ہوگا پی ایم این جو خود بھی اپنی چھوی کے مسئلے سے دوچار ہے اپنے امیج کے مسئلے سے دوچار ہے وہ کیوں کر اتنا بڑا بوجھ اٹھائے گی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کا لہٰذا اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ادھر اور ادھر آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں ایک محول بنا بھی لیا جاتا ہے تو پی ایم این کا کردار زیادہ حیم ہو جائے گا جب اس دفعہ یہ سارا کھیل سجے گا تو ہم جس طرح ماضی میں پارلیمنٹ ماضی قریب میں مولانا فضل عمان کے کردار کو زیر بحث لاتے تھے اب ہم زیر بحث لائیں گے پی ایم این کے کردار کو کہ وہ کہاں کھڑی ہوگی پھر بلاول بھٹو صاحب سے ایک وعدہ ہے وزارت عزمہ کا یہ کیسے ممکن ہو سکے گا اور اس میں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہوتے رہے ہیں اور خود ان کے ساتھ ان کے والد محترم کے درمیان جو یہ موجودہ حکومت بنی تھی تو کن باتوں پر بحث ہوتی رہی ہے اور دو قدا ہوتی رہی ہے یہ میں کسی اور وی لاغ میں یا اگلے وی لاغ میں اس پر بات کروں گا کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اس معاملے میں خود کو وکٹم سمجھتے ہیں اور اب وہ اس کھیل کو کھیلتے ہوئے خود کو ڈرائیونگ سیٹ پر لانا چاہتے ہیں کیا وہ کامیاب ہوں گے بلاول بھٹو صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک جیسے خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک جیسی ناکامی سے دوچار ہونے کے اندیشے میں مبتلا ہے مجھے غالب یاد آتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمائیہ مجھ سے میری رفتار سے بھاگے ہیں بیابا مجھ سے آج کے لیے یہی کچھ محمد طاہر کو اجازت دیجئے اللہ نکبان